السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قابل احترام دوستو بذرگو اور خاص طور سے میری ماں و بہنوں ایک بہت بڑی بیماری بالوں کی جھڑنے کی عام طور پر آج پیش آ رہی ہے ہارمونز کی گڑھ بڑی کی وجہ سے کھان پان کی خرابی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ ہر کوئی بیمار ہے ہر دو میں سے ایک کو پوچھو تو وہ بال جھڑنے کی بیماری میں مبتلا ہے آپ جو بھی اس کا علاج کرا رہے ہیں طبی یونانی کے اعتبار سے یا ہمیوپیتک علاج کرا رہے ہیں یا آپ ایلوپیتک جو بھی آپ علاج کرا رہے ہیں سب سے پہلے تو اس بارے میں کسی اچھے حکیم جو بھی ہیں ماہر ان سے ملاقات کر کے جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ کریں جو بھی آپ کو وہ تیل دیں لگانے کا لگائیں جو شیمپو استعمال کرنے کا دوائی استعمال کرنے کا جو بھی ہیں اس کا استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ تیل لگا رہے ہیں اپنے سر میں بالوں کے لیے ایک وظیفہ کریں اس کے لیے بہترین ایک وظیفہ ہے ہمارے اکابر جو علماء ہیں ان کا مجرب انشاءاللہ اگر ایسا کریں گے تو بال لمبے بھی ہوں گے گھنے بھی ہوں گے اور انشاءاللہ بال جھڑنا بند بھی ہو جائیں گے وہ کیا ہے میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرنا ہوں سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ جو بھی تیل آپ استعمال کر رہے ہیں اس تیل پر آپ باوضو یکسو ہو کر بیٹھیں اتمنان سے تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں جو نماز میں ہم دروش شریف پڑھتے ہیں وہ تین مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ سات مرتبہ سور فاتحہ پڑھیں ہر مرتبہ بسم اللہ بھی ساتھ میں پڑھیں سات مرتبہ سور فاتحہ پڑھ لیں اور اس کے بعد وَلَّيْلِ اِذَا يَغْشَ قرآنِ کریم میں تیسوے پارے کی ایک سورت ہے بسم اللہ کے ساتھ اکتالیس مرتبہ اس صورت کو پڑھیں اسکرین پر ہم آپ کو دیکھا بھی رہے ہیں اس کو آپ مکمل پڑھیں اکتالیس مرتبہ ایک ہی بیٹھیک میں آپ کو یہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد ایک آیت ہے قرآن کریم کی چوبیسوے پارے کے آخری سفح پر سورہ حامین سجدہ سورت کا نام ہے اس کی آیت نمبر چموالیس اس میں آیت کا ایک چھوٹا سا جز ہے آیت کا حصہ ہے یا دیکھو اسکرین پر ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں اس آیت کے ٹکڑے کو آپ ایک سو اکیس مرتبہ پڑھیں ون ٹو ون اور اس کے بعد اخیر میں پھر آپ تین مرتبہ درشریف پڑھ لیں یہ مکمل وظیفہ اتمنان سے ایک جگہ یکسو ہو کر باوزو بیٹھ کر پڑھیں چاہے تو مرد پڑھ لے چاہے عورت پڑھ لے اگر آپ کو نہیں آتا پڑھنا تو آپ کسی سے پڑھوا لیں اور اس تیل پر دم کروا لیں تین مرتبہ تیل پر دم کریں پھر اس تیل کو آپ جب بھی تیل استعمال کریں رات کو سوتے وقت بہترین انداز میں اس سے مالش کریں یا آپ غسل کرنے کے بعد تیل لگاتے ہیں تو اس کو استعمال کریں جو بھی میری بہن اگر بال کے جھڑنے کی بیماری میں مبتلا ہے یا کوئی بھائی ایسا ہے جس کے بال جھڑ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس تیل کی برکت سے آپ اس عمل کو مسلسل چالیس دن تک کریں یعنی پڑھنا تو آپ کو ایک ہی دن ہے لیکن وہ تیل آپ مسلسل چالیس دن تک لگائیں بلکہ لگاتے ہیں آگے انشاءاللہ آپ واضح فرق محسوس کریں گے اور جو آپ کے بال جھڑ رہے ہیں انشاءاللہ وہ جھڑنا کم ہو جائیں گے بال گھنے بھی ہوں گے اور لمبے بھی ہوں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے ہمارے لئے اور ان بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور پوری امت مسلمہ کے حفاظت فرمائے